ہماری مجموری ہے ہماری مجموری ہے ہم پر نہ خطوے لگاؤ ہم سے نہ ناڑا لکھوں ہم تم ساتھ کو سینے سے لگانے والے ہیں ہم تم ساتھ کے خادم ہیں ہمیں ہم پر خطوے نہ لگاؤ اس لیے خطوے نہ لگاؤ کہ ہمارا ایک ہی تصور ہے کہ ہم علی کے بیٹے ہیں آپ ہمارے بیٹا باپ ہی کو بڑا کرتا ہے ہمارے باپ جرخہ کسی کا باپ ہے ہی نہیں ہے دینے لجلے لجلے لجال لفظ تو ہوں گا میں آرس کروں گا کہ ہم چار کیاست پال آپ کے پاس آتے ہیں ہم آراب کی حضریان میں کیا میں نے کہا کہ میں تستخفت کرانے ہیں مجھ سے پناو ابو بطر صدیب علی اللہ کی فسیلت پر مجھ سے داپ دستخفت لینو لیکن مجھے بتائیے کہ نرادون کی ضرورت کیا تھا اور تستخفت کر کے جائیں گے لیکن یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ بابا علی کے نام پر مسلک کوشنی کریں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ادل کا آگئے چیزانی کا مسلک بیچ ڈالے پتل کا دل سلالی مال بے ناراض بے ہو جائے تو بطینہ سے بابا کی حوال آتی ہے امہ کی وہ جو بابا علی کا دشمن ہے وہ ہمارے جنادوں میں نہ آئے وہ ہمارے جنادوں میں نہ آئے کیا بط بطا ہے کوئی جنادے میں نہ آئے تم تنہا تنہا تم قرنوں میں اتار دو اگر اب علی کے ہوئے حسور کے ہوئے جو حضور میں پیچان لیتے جب پیچان لیتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور ایک مسئلہ کی وضاحت چاہیے فرمائیے آپ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ ایک بدقیر شخص کے پیچے نماز جنازہ دا فرما رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے وہ چاند دن پہلے میں ایک جنازہ میں شرکت کے لیے گیا کچھ اور بھی علماء علی سنت ساتھ تھے تو جب جنازہ کے لیے صفحے وغیرہ بنا لی گئیں تو مجھے بھی کھینچ کے صفحے اول میں لے گئے دوست تو آخر دم تک جنازہ کے شروع ہونے تک یہ علم میں نہیں تھا کہ جنازہ کی امامت کوئی بدعقیدہ شخص کرائے گا تو بالکل این وقت پر کسی بدعقیدہ شخص کی امامت کا اعلان ہوا تو اس وقت کہیں یہ در اتر جانے کی کوئی صورت بھی نہیں بن رہی تھی تو میں بلا نیت اقتداء ایسے ہی وساط باندھ کے کھڑا رہا جو ہی اس جنازہ کا سلام پھیرا گیا تو میں نے نکلنے والی بات کی ورنہ میرا عقیدہ بدعقیدہ اشخاص کے پیچھے نماز اور ان سے میل جول اور اختلاط کا بالکل وہی ہے اس سلسلہ میں جو سیدی آلہ حضرت فاضل بھرلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ غزالی زمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے نہ ان کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتا ہوں اور نہ ہی ان سے میل جول میں رغبت رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے بہت شکریہ السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ